اعرم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفہ یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہر قسم کی مسئیبت پریشانی اور مشکلوں سے دور رہنے کا وظیفہ ہیں جیہاں ناظرین میں آج ایک بہت خاص اور مجرب عمل لے کے آیا ہوں اپنے ان دیکھنے والے ناظرین کے لیے جو ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں غم میں رہتے ہیں مسئیبت میں رہتے ہیں پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی غم اور مسئیبت ان سے دور رہے گی ناظرین عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنے بھی وظائف آپ کو بتا جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے جتنے اس عمل کی بھی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخصی عمل کر سکتا ہے اس کیلئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین عمل کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل قرآن پاک کے ستارویں سپارے پہ مشتمل ہیں آئیے قرآن پاک کے ستارویں سپارے میں چلتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ستارویں سپارے میں آ چکے ہیں قرآن پاک کے ستارویں سپارے میں سورہ انبیاء موجود ہے عمل یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت تین مرتبہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرنی ہے جس کی ابتدائی آیات اس وقت اب اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ستار ویس پارے میں موجود ہے یہ سورت ایسے اب ہم عمول بنا لیں روزانہ تین مرتبہ اس کی تلاوت کرنے تو ان شراط اللہ ہر قسم کی غم پریشانی اور مصیبتیں آپ سے دور رہیں گے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے نید ناظرین آپ کو کسی قسم کے کوئی معلومات درکار ہوں کوئی وظائف درکار ہوں تو آپ یوٹیوب کے کمنٹ کی آپشن میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہمارا فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ ڈسرپشن میں مل جائے گا اس پر بھی کلک کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھی جیگا اللہ حافظ